اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ڈسکوری فورت میں خوشحام دید دوستو آج ہم آپ کو سیر کرانے جارہے ہیں مصر کی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ ہر آنے والی نئے ویڈو آپ تک پہنچائے جائے براعظم افیرکہ کے شمال مغرب اور براعظم ایشیا کے سنائی جزیرہ نمہ میں واقعہ ایک ملاقعہ مصر کا رقبہ داسر لاکھ چودہ ہزار پندرہ مربع کلومیٹر ہے مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو شمال مشرق میں غزہ پٹی اور اسرائیل مشرق میں خلیج اقبہ اور بحر امر جبکہ جنوب میں سوڈان مغرب میں لیبیا اور شمال میں بحر روم ہیں کلجی اقبہ کے اس طرف اردان بحر امر کے اس طرف سعودی عرب اور بحر روم کے دوسری جانب یونان ترکی اور قبرس ہیں حالانکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مصر کی زمینی سرحد نہیں ملتی مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے مصر کی کول آبادی تقریباً پچانوے ملین ہے اور اس طرح یہ شمالی افیرکہ مشرقی وستی اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے ناجربیہ اور ایتھوپیہ کے بعد براہ آزم آفیرکہ کا تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے اس دنیا بار میں بل لہذا آبادی اس کا نمبر پندرمہ ہے ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے پر بسی ہوئی ہے ملک یا زمینی حصہ سرائے آزم پر مشتمل ہے جو تقریباً ناقابل آباد ہے کثیر آبادی والے علاقوں میں کائرہ اسکندریہ اور دریائے نیل کے جزیرے ہیں مصر کی تاریخ تہذیب و تمدن اور ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے ہم اکثر مصر میں واقعہ احرام اور دریائے نیل کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ قدیم ملک میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے دلچسپ اور انوکھے حقائق کا مالک ہے آج اپنے دلچسپ ملومات میں دوستوں کو مصر کے چاند ایسے ہی انوکھے پہلوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک قدیم مصر کے لوگوں کے کموں بھی چودہ سو دیوتا ہیں جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں جن میں سب سے بڑا دیوتا را تھا جس کو سورج دیوتا بھی کہتے ہیں مصر کو دنیا کی سب سے بڑی عرب عبادی والا ملک ہونے کا عزاز حاصل ہے سہرائے سہرائے زمانہ قدیم میں بہت بڑی چرائے گائے ہوتی تھی جن میں نیروں کا پانے بھی گزرتا تھا لیکن تقریباً آٹھ ہزار قبل از مسیح میں محولاتی تبدیلی کی وجہ سے خوشک ہو گیا اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم ترین سہرائے ہے جس کا رقبہ چھتیس لاکھ تیس ہزار مربع میل ہے مصر جسے انگریزی زبان میں ایجٹ کہا جاتے کا مکمل نام عرب آف پٹ آف ریپبلک ہے مصر کی نوے فیصد عبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جبکہ نو فیصد کپٹس اور صرف ایک فیصد عیسائی ہیں مصر میں فیرون کا دور حکومت تریخ کا سب سے طویل ترین دور حکومت تھا جو کہ چھانوے سال پر محیط رہا فیرون کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے مکھیوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے عجیب سے طریقہ بنا رکھے تھے وہ برہانہ غلاموں کو اپنے اردگرد رکھتا تھا اور ان کے جسم پر شاید مال دیتا تھا اس سے مکھیاں ان پر بیٹھنے کی بجائے غلاموں پر ہی بیٹھتی تھی اور وہ مکھیوں سے محفوظ رہتا مصر کا جنڈہ تین مو مالک کے جنڈوں سے ملا ہے جن میں شام عراق اور یمن شامل ہیں مصر کی بادشاہت کی طریق پتی سو قبل از مسیح سے شروع ہوتی ہے جب بادشاہ مارنہ نے تمام مصر کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے ایک حکومت کے زیر تسلط کر لیا تھا قدیم مصر میں تین ایک خسام کے کلینڈر رائے تھے ان میں ایک کلینڈر تین سو پینٹھ دن کا بھی تھا سب سے پہلا اعرام چھبی سو قبل از مسیح میں فیرون نے بنوایا تھا مصر میں مردوں کے حوالے سے خواندگی کی شہران تریانسی فیصد ہے جبکہ پچپن فیصد مصری خواتین پڑی لکھی ہیں گیزہ کا مشہور احرام خوف و بادشاہ کے مدفن کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں بیس سال کا عرصہ لگا جبکہ اس میں دو ملین سے زیادہ بلاکس کا استعمال ہوا قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ کسی لاش کو ہنود کرنا مرنے والے کی آخرت کی سفر کو یقینی طور پر محفوظ بناتا ہے قدیمی مصری صرف انسانوں کے جسموں کو ہی نہیں بلکہ مختلف جانوروں کی لاشوں کو بھی ہنود کیا کرتے تھے حسار قدیمہ کے مہرین کو ایک پندرہ فٹ لمبے مگر مچ کی ہنود شدہ لاش بھی دریوا ہو چکی ہے قدیم مصری خواتین کو باقی قدیم دنیا کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ اور حقوق و اہمیت حاصل تھی ابل روٹی قدیم مصریوں کی اہم غیظہ جبکہ بیرہ ان کا پسندیدہ مشروب تھا قدیم مصریوں کے نزدیک دریائے نیل ایک پورسرار دریائے تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے اس حقیقت سے صرف ایک سو پچاس سال پہلے پردہ اٹھائے کہ یہ دریائے مشرقیہ فرقہ سے نکلتا ہے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے تک مصر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ امریکان اور یورپان بھی یہ سمجھتے تھے کہ میز یعنی ہنود شدہ لاشنے زخموں کو ٹھیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کے لئے وہ لاشوں کو نکال کر ان کا پورٹر بنا کر استعمال کرتے تھے قدیم مصر کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کو پانی کے دیوتا خنم نے مٹی سے بنایا ہے آپ نے اس کی قدیم تفسیراتی تصویریں بھی دیکھیں ہوں گی جس میں ایک چونچ والا بہت کمہار کی طرح ایک گول گھومنے والا چرخے پر انسانوں کی مورتے بنا رہا ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس کنٹری پر